مجھے بہت زیادہ دکھ ہے بہت زیادہ افسوس ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے سوال ہاں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی قبل کا حلاقہ اور آپ نے جو بھی نیگلینز کی بات کی ہے کہ لیسنس جو دکھائی گئی ہے اب اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت میں ایسا تمہیں نمائند ہے آئی تینک سو موجود ہے انور شاہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انور بتائیے گا پولس حکام کیا بتا رہے ہیں مواد رکھا گیا تھا کس طرح رکھا گ جو ڈی آئی جی ہے ناصر محمود ستی صاحب انہوں نے رات کو میڈیا ٹاک سے بات کرتے ہوئی یہ بتایا تھا کہ جو سی ٹی ڈی نی مختلف آپریشنز کے دوران جگہ جگہ سے اسلحہ اور بارودی مواد جس میں مارٹر گولے ہینگر نیٹ اور دیگر اسلحہ تھا اس کو برامت کرکی تانے کے اندر مالخانے میں رکھا تھا وہ بجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنا شدید نقصان ہوا ہے اور یہ علمناک حادثہ جو ہے وہ سامنے آئے جس میں اب تک سترہ افراد جو ہے وہ جان بھاگ ہو چکے ہیں یہ مارٹر گولے مجھے بتائے گا کہ ٹی مارٹر آلو کی طرح رکھے گئے تھے کہ شارٹ سرکٹ ہوا اور ان کو آگ لگ گئی کچھ تو خیال لکھنا چاہیے تھا نا جی بالکل یہ سیکورٹی غبلت کا نتیجہ ہے کیونکہ ایسی چیزوں کو ظاہری بات انتہائی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ دارانہ طریقے سے رکھنا چاہیے تھا اگر اس کو رکھا جاتا تو آج یہ حادثہ پیش نہ آتا لیکن ڈی پیو سوات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقہ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں ان کو خط چاہیے کہ شاید بجلی کی شارٹ سرکٹ سے یہ دماغے ہوئے ہو لیکن ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہے اور حد تمہی نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک وہ ان کو نہیں پہنچے ہیں تو انور کیا ابھی بھی زخمیوں کو لے جانے کا سلسلہ جاری ہے یا پھر ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے تقریبا نہیں جی ریسکیو آپریشن تحال جاری ہے چونکہ رات کو دماغے کے بعد پھر بجلی منقطع ہو گئی تھی تو ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلات تھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تحال جاری ہے اور ملوے کو ہٹایا جا رہا ہے کب تک مکمل ہو جائے گا آپریشن کچھ معلوم پڑھا ہے اس بارے میں کب تک مکمل ہو جائے گا آپریشن کچھ آئیڈیا ہے اس بارے میں انور آپ کو ہماری آواز آ رہے ہیں انور سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تلہ واقعی انور کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں جی جی بالکل آپ کی آوازہ رہی ہے اچھا تلہ نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا بتا رہے ہیں حکام کب تک آپریشن مکمل کر لیا جائے گا جی جوں کہ یہ تین منزلہ عمارت تھی بہت بڑی عمارت تھی یہ پولیس لائن اور کبل پولیس سٹیشن اور سیٹی ری تانہ جو تھا وہ ایک عمارت کے اندر تھا اور یہ ساری عمارت جو ہزنین بوس ہو گئی ہے تو ریسکیو آپریشن تحالی نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے سہم یہ مکمل ہوتا جو اتنا وقت لگ رہا ہے انور ریسکیو آپریشن میں کیا تنگ گلی ہے کیا مشینری نہیں ہے یا کرینے نہیں آ رہی ہیں ایسکیویٹرز نہیں مل پارے کیا پرابلمز ہیں جی ایکسٹیویٹر اور دیگر مشینری تو نہیں ہے یہاں پہ وہ ملوے کو ہاتھوں سے اور اس طرح دیگر آپ سے ملوے کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے انور مشینری کے بنا تو کام ممکن نہیں ہے کیا سوات کے اندر مشینری آویلیبل نہیں ہے یا پھر انتظامیہ سو رہی ہے جی رات گوچوں کے مشینری آویلیبل نہیں تھی یا انہوں نے منگوائی نہیں کیونکہ وہ امرجنسی کا وقت چیخو پکار تھی بہت زیادہ زخمیوں کی جو ملوے کے اندر پڑے تھی تو مقامی لوگ اور پولیس اہلکار جو تھے اور اس کے انہوں نے ٹوٹو کی ایت کا چوتھا دن تھا تو انتظامیہ چھٹیوں پہ تھی اور کوئی سمالنے والا صورتحال کو نہیں تھا جی وقت وہ پر تو اس کے پولیس اہلکار تھی کوئی سیاسی شخصیت بھی نہیں تھی انتظامیہ کی ڈیس تھی اور اس طرح کی جو انتظامیہ کے افسران ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے اس کے پولیس کے حالے افسران پہنچے تھے اور مقامی لوگ اور اس کے انہوں نے اس وقت کون کون پہنچا ہے اس وقت کوئی وہاں پہنچا ہے یا ابھی بھی صرف پولیس کے ہی لوگ ہیں ابھی جی ریس کی وقت شن جاری ہے اور پولیس کی باری نفری جو ہے اس علاقے میں موجود ہے ذلن نتظامیہ کا کوئی بھی افسر ابھی بھونکے بھی موجود نہیں انبر سترہ افراد جانبہاک ہیں ستر سزائی زخمی ہیں تھوڑا سا اس امارت کی حوالے سے بتائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں موجود تھے جو ایسے تو چھٹیاں بھی تھیں ابھی کل تک چھٹیاں ہیں آج تک بلکہ چھٹیاں ہیں تو اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر کیسے تھے کس طرح کا علاقہ ہے یہ جی بلکل چونگی جدر یہ بلاسٹو ہے یہ اصل میں ایک ہی امارت تھی جس میں قبل پولیس سٹیشن سی ٹی ڈی ٹی ٹانہ اور پولیس لائن یہ ساری ایک ہی بیلڈنگ کے اندر تھی ڈی بیو اسوات شفیو اسوات شفیو اللہ گنڈاپور نے کہا تھا کہ پچاس کے قریب احلکار اس میں موجود تھے تاہم ابھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس میں احلکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ ستر زخمی ہیں اور ستر جو ہے وہ جان بھاگ ہو گئے ہیں تو یہ فگر پچاس سے زیادہ ہو جاتا ہے خاص چاہے کہ ملبی کی نیچے مزید لاشیں اور زخمی بھی پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یقیناً تشویشناک صورتحال ہے انور مارن رمائندہ میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور چانسز موجود ہیں کہ ملبے تلے لوگ اب بھی پھسے بھی ہوں تین منزلہ امارہ زمیں بوس ہوئی ہے ایسکیویٹر نہیں پہنچے ہیں مشینری نہیں پہنچی ہے سوائے پولیس کے کوئی وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے انتظام یا ڈی سیز وغیرہ نہیں پہنچے ہیں یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے سہرے جب ٹرکی میں ابھی زلزلہ آیا تھا اور دو ہزار کے قریبی مارتیں رمی بوس ہوئی تھی تو انہوں نے کس طرح ریسکیو آپریشن پوری دنیا کی پاورس کے ساتھ مل کر کیا تھا ہم ایک بیلڈنگ گر جاتی ہے اس کا ملبہ ہٹانے میں ہمیں چوبیس اٹھالیس گھنٹے لگ جاتے ہیں دو دو دن گزر جاتے ہیں مشینیں پہنچنے میں بارہ پندرہ گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ لمحہ فکریہ آیا اور میری نظر میں میں سوچنے کی ضرورت ہے جو سترہ لوگوں نے جان دی ہے اپنی سترہ اس وقت زخمی ہے وہ ہماری ناہلی اور مسمانیجمنٹ اور بیٹ گیورننس کی وجہ سے اپنی جان دن سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا خوفناک آتشگیر مواد یا دھماکہ کے اس مواد آپ نے اتنی سنسیٹیف پلیس پر رکھا کیسے ہوا تھا کہ ستر سے زائد لوگ اس میں زخمی ہے سترہ جان بھاک ہو گئے اور مزید کے جان بھاک ہونے کا امکان اس طرح ہے کہ ابھی ملباب نہیں ہٹا اب خود سوچئے کہ وہ شورٹ سرکٹ کس طرح الیکٹرک سرکٹ سے نکل کر ماتر گوہنچا ہے اور پھر یہ دھماکے ہوئے ہیں بارودی مواد وہاں پہ جو رکھا ہوا تھا وہ پھٹا ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا کوئی سٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں دھماکہ اس مواد کو رکھنے کے پروکیور کرنے کے سیف کرنے کے محفوظ طریقے سے اس کو کمرے کے اندر رکھنے کے یا پھر ہم جس طرح آلو ٹیماٹر پیاز رکھتے ہیں اپنے گھروں میں ٹوکروں میں ڈال دیتے ہیں انتہائی یہ کیرلیسنس کی انتہائی تلا اور اس میں یقیناً حکام کو جواب دے ہونا پڑے گا کہ بتائیے آپ نے کس کی جوازت سے رکھا کیسے رکھا کمائیرز لے گئے کوئی احتیاط کی گئی نہیں کی گئی ذمہ داروں کو ضرور کٹہرے میں لانا چاہیے آخر ستنہ جانے انسانی جان بہت قیمتی ہے جن کے گھر اجڑے ہیں وہ تو پتہ نہیں رہتی دنیا تک میرا خیال ہے کہ جب تک زندہ ہے سفر کریں گے اب یقیناً یقیناً ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی وہ کہہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے